بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ہے اور وہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس بات کا اقرار غیر مسلموں نے بھی کیا ہے کوئی انسان اپنی تصنیف کردہ تحریر بغیر دیکھے حرف بحرف نہیں سنا سکتا لیکن یہ کلام الہی کا کمال ہے کہ اسے چھ سات سال کا بچہ الحمدللہ سے ون ناس تک بغیر زیر زبر کے فرق کے زبانی حفظ کر سکتا ہے یہ وہ عمر مسلمہ ہے جو قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کی اجاز پر دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے تلاوت قرآن پاک کو دینی اور دنیوی اور اخروی ہر طرح کی برکات سے مالا مال کیا ہے لہٰذا اس کتاب مقدس سے کمہ کا مستفید ہونے کے لیے اس کے مقام عالی شان سے آگئی لازمی شرط ہے کیونکہ جب تک ذہن کسی چیز کے فائدے کو محفوظ رکھتا ہے نفس میں اس کی جانب رغبت رہتی ہے اور جب ان فوائد کو فراموش کر دیا جائے تو نفس کو ان کے حصول کے لیے راضی کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے ناظرین کرام ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں قرآن مجید فرقان حمید کے تمام فضائل و برکات کا بیان انسان ناتوان کے بس کی بات نہیں پھر بھی رغبت نفس کے لیے چند فوائد حاضر خدمت ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو بلغم کو دور اور حافظے کو محفوظ کرتی ہیں یعنی مسواہ کرنا روزہ رکھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید بلا احراب یعنی تجوید کی صفات یا حسنہ کے بغیر پڑھا تو اس کو ایک فرشتے کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے جو قرآن پاک کو اس طرح لکھتا ہے جیسے نازل گیا گیا اور ہر حرف کے بدلے دس نیکیاں لکھتا ہے پس اگر قرآن مجید کی کچھ حصہ کو احراب کے ساتھ پڑھا یعنی کچھ صفات محسنہ اور لازمہ کے ساتھ تو ان کو دو فرشتوں کے سپورٹ کر دیا جاتا ہے اور جو اس کے لئے ہر حرف کے بدلے بیس نیکیاں لکھتے ہیں پس اگر کوئی شخص پورا قرآن مجید مکمل احراب یعنی تجوید کی حصہ پڑھے تو اس کے لئے چار فرشتے مقرر کر دیا جاتے ہیں جو اس کے لئے ہر حرف کے بدلے ستر نیکیاں لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ گھر جس میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں ناظرین کرام ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قرآن مجید پڑھنے والے سے دنیا کی مصیبت ہٹا دی جاتی ہے اور کاری قرآن سے آخرت کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے کتاب اللہ کی ایک آیت کو سننا سونے کی کان سے بہتر ہے اور کتاب اللہ کی ایک آیت کی تلاوت ارش کے نیچے کی تمام اشیاء سے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا تکلم فرمایا جس نے اس میں بے دینی پیدا کی یا اپنی رائے داخل کی تو اس نے کفر کیا اور اگر اللہ عز و جل اسے لوگوں کی زبان پر آسان نہ کرتے تو کسی کے بس میں نہ تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ کر پڑھ سکتا اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کال ہے اور ہم نے قرآن کو جات کرنے اور پڑھنے کے لئے آسان کر دیا ہے بس کوئی جات کرنے والا ہے کوئی پڑھنے والا صاحب الولاق جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حقیم کی ایک آیت کی تلاوت کی تو اس کے لئے جنت میں درجہ بلند ہوگا اور نور کا چراغ روشن ہوگا پھر فرمایا بے شک مومنین کے گھر ارشتہ کروشن ہے ان کے گھروں کو ساتھوں آسمان کے مقرب فرشتے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نور مومنین کے گھروں کا ہے جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے سرکار عرد والاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجد ذات پاک کی جس کی قبض ہے قدرت میں میری جان ہے بے شک کتاب اللہ کی آیت کا سننا بہت بڑی روٹی صدقہ کرنے سے زیادہ عجرت رکھتا ہے اور کتاب اللہ کی کسی آیت کی تلاوت کے نارش کے علاوہ ہر شئی سے افضل ہے پھر جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور منکر نقیر اسے سوالات کیلئے بٹھاتے ہیں تو قرآن ان کے مردوں کے درمیان آ جاتا ہے وہ دونوں کہتے ہیں کہ ایک طرف ہٹ جا قرآن کہتا ہے رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہ ہوگا کیونکہ یہ میرا دوست ہے اور خلیل ہے میں اسے بے مدد نہ چھوڑوں گا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے پھر قرآن اس شخص سے کہتا ہے میں وہی قرآن ہوں جس کو تو با آواز بلند اور کبھی آہستہ پڑھتا تھا اور مجھے محبوب رکھتا تھا چنانچہ اب میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور جس سے میں محبت رکھوں اللہ تعالیٰ بھی اسے محبوب رکھتا ہے ان کے سوالات کے بعد تجھ پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا پھر منکر نقیر سوالات کر کے واپس چلے جاتے ہیں اب یہ قرآن اس کے ساتھ قیامت تک اسی طرح رہے گا جیسے ایک مربان باپ اپنے بچے کے ساتھ رہتا ہے اب اگر اس کی اولاد میں سے کوئی قرآن پڑھ لیتا ہے تو قرآن اس کو خوش خبری دیتا ہے اور اگر اولاد میں سے کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی اصلاح کے لئے دعا کرتا ہے قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں بے شمار حدیث موجود ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں جتنے بھی فضائل بیان کے جائیں کم ہیں آج اس نفسہ نفسی کے عالم میں ہر شخص کسی نہ کسی مسئلے میں اور یا پریشانی میں گھیرا ہوا ہے وسائل کی کمی اور مسائل کی بھرمار اس قدر زیادہ ہے کہ روح اور جسم کا رشتہ قائم رکھنا مشکل ہو گیا ہے لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ بے چینی اور بے بسی کا عالم صرف اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنے حاصل سے دور ہو گیا ہے اس نے اپنے مقصد حیات کو بلا دیا ہے لیکن اگر انسان دوبارہ اپنا رشتہ قرآن پاک اور خدا کی ذات سے وابستہ کرے تو کوئی مسئلہ و بریشانی نہیں رہے گا کیونکہ ارشاد ربانی ہے اور ہم قرآن میں سے ایمان والوں کے واسطے شفا اور رحمت اتارتے ہیں تلاوات قرآن مجید کے ساتھ ساتھ نماز پنچگانہ اور گناہوں سے پرہیز ضروری ہے تب ہی انسان صحیح معنوں میں اپنا حق کے بندگی پورا کر سکتا ہے اور اپنے مسائل کو حل کر کے پور سکون زندگی بسر کر سکتا ہے سربر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو اس کی تلاوت کرو اور آرام کرو اور سو جاؤ بے شک قرآن پاک کی مثال اس آدمی کے لئے جس نے اس کی تعلیم حاصل کی اس برطن کی امانت ہے جو کستوری سے بھرا ہوا ہو اور اسے ہر مقامیں خوشبو مہکتی ہو اور جس نے اس کی تعلیم حاصل کی پھر آرام کیا جبکہ قرآن مجید اس کے اندر دل میں موجود ہے اس کی مثال اس چمڑے کے برطن کی طرح ہے جس میں کستوری تو موجود ہے مگر اس کو سر سے باندیا گیا ہے جیسے خوشبو باہر نہیں آسکتی فقر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے کہ جس شخص نے رات کو تیس آیات علاوت کی اس کو اس رات میں تکلیف دینے والا کوئی درندہ تکلیف نہیں پہنچائے گا اس کو اللہ رب العزت اور اس کی ذات اور اہل غانہ اور مال و دولت میں سلامتی عطا فرمائے گا حضرت ابو ماما باہلی رحضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تم قرآن پڑھو کیونکہ یہ بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لئے شفاعت بن کر آئے گا حضرت ماز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قرمی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس پر نور کا ایک خیمہ قائم کر دیا جاتا ہے فرشتے اس خیمہ کو دیکھ کر اپنی راہیں متعین کرتے ہیں اور جیسے سمندروں کی تاریکیوں میں سمندری مسافر اور چٹیل میدان میں خشکی کے مسافر ستاروں کو دیکھ کر راہ متعین کرتے ہیں جب قرآن پاک پڑھنے والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ نور بھی غائب ہو جاتا ہے جس کی بنا پر فرشتے جان جاتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے چنانچہ آسمان کے فرشتے اس شخص کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور جب کوئی مسلمان قرآن پڑھ لیتا ہے اور پھر کسی رات میں کھڑے ہو کر نماز میں اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ رات آنے والی رات کی وسیعت کرتی ہے کہ اس کو مقررہ وقت پر جگا دینا اور اس کے لئے آسان ہو جانا لیکن قرآن اس کے سرانے اچھی شکل میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے پھر جب اسے کفن دیا جاتا ہے تو قرآن سینے کے پاس آ جاتا ہے مزید معلوماتی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں 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 موسیقی